جماعت دہوں مضمون اردو نظم نمبر دو جو کے نام ہے اس کی ہم سوال جواب دیکھیں گے نظم کے حوالے سے زیل کی سرگردنیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا سوال ہے نظم کی سنف کا نام لکھئے تو جواب میں ہم لکھیں گے نظم کی یہ سنف نام ہے سوال نمبر دو ہے نظم کی حیت کا نام لکھئے جواب یہ نظم آزاد نظم ہے سوال نمبر دین نظم میں آنے والے ردیف دو ردیف اور کافیے لکھیں تو جواب میں پہلے ہم ردیف لکھیں گے مسلوم آندیا دھوپ میں سلام کافیے ہم لکھیں گے پتر منظر اتھر چادر سر سوال نمبر چار ہے نظم کے واقعے کو مقتصرا اپنے الفاظ میں بیان پہنچئے جواب اس نظم میں شائع نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا انتیاہی دردناک واقعہ بیان کیا ہے وہ دن آپ کی زندگی تھا سخت ترین دن تھا آپ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ واشاک کے سیسلے میں تائف کہتے وہاں کے مشرقین وکفہ نے آپ کی دعوت حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے آوارہ اور آواش لڑکوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا وہ بتتمیز اور گستاک لڑکے آپ پر آواز کستے رہے سنگ باری کرتے رہے چھل چلاتی دھوک تبتیر ریت سنگ بازی کی شدت سے آپ نیڈال ہو گئے تھے پھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ کو لہلوان کر دیا تھا آپ کے جسم حطر سے رشتے وے خون سے آپ کی نالین مبارک بھر گئی ان کے ستم سے بچنے کے لیے آپ بستی سے دور ایک واقع نقلہ میں آرام فرما ہوئے تو پرشتے میں آپ کی خدمت اقدس میں آ کر ازادت طلب کی کہ حکم ہو تو ان پاڑوں کو اس بستی پر اُلٹ دیا جائے مگر آپ نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ممکن ہے ان کی آنے والی نسلے ایمان لے آئے سوال نمبر پاچ ہے نظم کی تعمیت اور اتتام پر اپنی رائے کیجئے جواب اس نظم کی تعمیت پر پرکشش اور متاثر کن ہیں شائع نے بڑے اچھوٹے انداز میں دعوت حق اور اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے ظلم کا انتقام درود و سلام پر کیا گیا ہے اور بارسلام کے شائع نے اس خواہش کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات، نشادات، وفرمودات کی روشنی اس کے شہر ظلمت کو زیابار کرتی رہے نظم میں جہاں بھی چھوٹے سوات کا نشان آتا ہے تو اس کا مانا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود و سلام ہیں سوال نمبر سات زیل کی ترقیبیں جن کے لئے استعمار کی گئے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں جواب پہلا والا ہے سوال نمبر آٹھ ہے لوگ پتر ہو گئے پتر اٹھا کر دو گئے اس مصرے کی شہری سنت کا نام لکھئے یہاں پر اس مصرے میں پتر دو جگہ استعمال ہوا ہے اور دونوں کا مطلب علیہ ہے اس لئے ہم جواب ملکیں گے سنت تجلی سے کام اور سنت استارہ سوال نمبر نو ہے نظم سے اپنی پسند کے شہر یا مصرے کی تشریف کیجئے اور پسندگی کے وجہ لکھئے تو شہر ہے لیکن چار اعتراف مصموم آندیا وہیں مغمہ کے بیج بوتے پھر رہی تھی اس کی تشریف لکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایک حق اور اسلام کی تبلیغ واشاعت کا آگاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے گئے چار اعتراف مقالقاتوں کی آندیا چننے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ایک تشریف کے کان بھرنے لگے بدکمانی پھیلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جانی لگا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد آزار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگیں سوال نمبر دس ہے جرزی زیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نکل کیجئے جو نظم میں شامل نہیں ہے تو جواب میں ہم لکھیں گے ماسون، قبائد، تشکی، ماں بین، پین بر سوال نمبر گیارہ ہے شہرِ ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرہ کلام اس مصرے کے خط کشیدہ اللہ علیہ وسلم کے مرادی معنی تحریف کیجئے خط کشیدہ لب سے تیرہ کلام تو جواب میں ہم لکھیں گے تیرہ کلام سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سوال نمبر بارہ ہے نظم سے نمائع ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھیں تو جواب میں ہم لکھیں گے دورندش، مستقل، مزاج، ثابت، رحم دل، معاف کرنے والی آخری سوالیں اس ناغ کا، اس نظم کا ناغ سے واو عطب کی مثالیں تلاش کر کے لکھیں تو جواب میں لکھیں گے ہم تشکیق و گمہ، وہم و گمہ، مجنوب و قاہین